آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کا اکاؤنٹ الڈازی بینک میں ہے اور آپ کے پاس ایک سے زیادہ موبائل ہے اور آپ کے کسی ایک موبائل میں لاغن ہو رہا ہے الڈازی بینک کے اپلیکیشن میں اور آپ کسی ایک موبائل میں لاغن کرنا چاہتے ہیں اس میں لاغن نہیں ہو رہا ہے لائگن کرتے وقت آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جاتا ہے ایک منٹ کے اندر میں اپنی کسی بھی موبائل میں راجبینک اپلیکیس میں لائگن کرسکتے ہیں یعنی آپ اس پرابلم کو سول کرسکتے ہیں اپنی کسی بھی موبائل میں راجبینک اپلیکیس میں لائگن کرتے وقت پرابلم سول کیسے کریں تو چلیئے ویڈیو کو سلو کرتے ہیں سلو کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ ہیں اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیج آپ اس چینل کو اسی طرح سبسکرائب کر لیجی اور ساتھ پر نوٹفیکشن کے بل آئیکان پر اسی طرح کلک کر کے آل پر بھی اسی طرح کلک کر لیجی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ اپنی جس موبائل میں لاغن کرنا چاہتے ہیں اس موبائل میں راجبینک اپلیکیشن کو اسی طرح اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد انٹرنیشنل آئی ڈی اور یوزرنیم میں اپنے اکاؤنٹ کا internet banking کا یوزرنیم یا پھر اپنا اکامہ نمبر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو انٹر کر دیں گے یوزرنیم یا پھر اپنا اکامہ نمبر ہے اس کے بعد انٹرنیشنل آئی پاسورٹ میں اپنے اکاؤنٹ کا internet banking کا پاسورٹ انٹر کر دیں گے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ریمانبر می کے بائیں ترف اگر ٹک نہیں لگا تو آپ لگا دیں گے اس کے بعد نیچے لاغن پر کلک کر دیں گے لاغن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جاتا ہے لاغن کرتے وقت آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اراجشٹرڈ ڈیوائز ہے اس کے بعد نیچے یہاں پر ایڈ ڈیوائز ٹو تیرشٹرڈ لسٹ کے اوپر کلک کر دیں گے اسی طرح اس کے بعد آپ کے جس بھی موبائل میں اراجی بینک اپلیکیشن میں لاغن ہو رہا ہے اس موبائل میں اراجی بینک اپلیکیشن کو اسی طرح اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد اپنے ایکاؤنٹ کا انٹرنیٹ بینکنگ کا یوزر نیم اور پاسور ڈال کر لاغن کر لیں گے لاغن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد اوپر بائے طرف یہاں پر کلک کر دیں گے اسی طرح کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پریفرنسز آپ اس کو اوپر کلک کر دیں گے اسی طرح اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ریجشٹر ڈیوائیسز آپ اس کو اوپر کلک کر دیں گے اسی طرح ریجشٹر ڈیوائیسز پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں need approval آپ اس کو اس پہ ہی رہنے دیں گے اس کے بعد آپ اپنے جس بھی mobile کو approval دیں گے لاغن کرنے کے لئے جیسے میں اپنی اس mobile کو لاغن کرنے کے لئے approval دے رہا ہوں تو اس mobile کا model number یہاں پر سو ہوگا device brand model کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اور model کا name بھی سو ہوگا یعنی mobile کا name بھی سو ہوگا اس کے بعد approval دینے کے لئے نیچے approve پہ کلک کر دیں گے اسی طرح اس کے بعد آپ اس کو close کر دیں گے کلوچ کرنے کے بعد آپ الڈازی بینک اپلیکشن کو دوبارہ اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد انٹر نیشنل آئی ڈی اور ہے ہے specify اور جہاں پر دیکھ سکتے ہیں remember me کے بائیں طرف اگر ٹک نہیں لگا تو آپ لگا دیں گے اس کے بعد نیچے لاغن پر کلک کر دیں گے لاغن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے الراسی بنک کے اکاؤنٹ میں جو بھی آپ کا موبائل نمبر ریجسٹر ہوگا اس نمبر پر ایک کوڑا گاؤس کوڑ کو آپ انٹر کر دیں گے اگر آپ جس موبائل میں لاغن کر رہے ہیں اس موبائل میں سلم لگا ہے تو نیچے اسی طرح allow پر کلک کر دیں گے اگر آپ کے سامنے allow پر کلک کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے تو نیچے لیٹر پر کلک کر دیں گے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری ڈیوائس میں لاغن ہو گیا یعنی دوسری موبائل میں لاغن ہو گیا اسی طرح پہ آسانی سے آپ اپنے کسی بھی ڈیوائس میں یعنی اپنی کسی بھی موبائل میں الراسی بنک میں لاغن کرتے وقت انڈراجسٹر ڈیوائس کی پرابلم سول کر سکتے ہیں